بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم انتخابی جلسہ ہے اور انتخابات میں کئی سیاسی جماعتیں آپ کے سامنے آ کر آپ کے سامنے نئے نئے وعدے کرتی ہے آپ کو کس طرحیقے سے آپ کے شیطر میں ترخی دی جائے گی آپ کے سامنے وعدے کرتی ہے کئی سیاسی جماعتیں کئی سالوں سے آپ کے درمیان میں آ رہی ہے اور آپ کے سامنے کئی خزم کے جھوٹے وعدے کرتی ہے مر میں یہاں پر تھیر کر اتنا کہہ سکتا ہوں کہ مجلس تحاد المسلمین وہی بات آپ کے سامنے کرے گی جو مجلس تحاد المسلمین کر سکتی ہے مجلس تحاد المسلمین آپ کے سامنے وہی وعدہ کرے گی جو نبا سکتی ہے مجلس تحاد المسلمین آپ کی ایک بے باگ آواز بن سکتی ہے جو حیوان اسمبلی میں نوجوانوں کے لیے نمہندگی کر سکتی ہے حضورتوں کے لیے نمہندگی کر سکتی ہے ہمارے محلجات کی حفاظت کی نمہندگی کر سکتی ہے ہمارے مستفر کی نمہندگی کر سکتی ہے اور آپ کی ایک بے باگ آواز بن سکتی ہے آج ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں جھارگن کے حالات آپ کے سامنے ہیں چاہے وہ بی جی بی کی حکومت ہو یا اب کی حکومت ہو جو ناظرہ سیکلر جماعتوں کی حکومت ہے آپ نے دیکھا کہ جو بی جی بی کی حکومت میں جو ظلم و ستم ہم پہ ہوا تھا آج جب ہم نے ایک سیکلر جماعتوں کو اپنے ووٹ کی خیرات سے چھل کر ان کو لائے وہی ظلموں سے تم ابھی بھی ہو رہا ہے پی جی بی کے حکومت میں ہم کو ہمگاری نام کی بنیاد پر ہمارے چہرے کی بنیاد پر ہماری بنافت اور ٹوپی کی بنیاد پر ہم کو مارا جاتا تھا تو آج بھی یہ نانیہ سیکلر جماعتوں میں کی حکومت میں بھی ہم پر ظلم ہو رہا ہے رامگر کا واقعہ آپ کے سامنے ہیں دوسرے واقعات آپ کے سامنے ہیں کیا فائدہ ان نانیہ سیکلر جماعتوں کو ہمیں اپنے ووٹوں سے نواز کر کیا فائدہ ملا نوجوانوں کو ان کو ووٹ دے کر ان کی حکومت بنا کر ہمیں نہ نور روزگار ملا نہ ہماری حفاظت ہوئی ہم وہی کے وہی ٹھہرے ہو رہے وہی دوسری طور منلس اتحاد و مسلمین آپ کے سامنے ہیں اور ان کے صدر آپ کے سامنے ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر موڑ پر آپ کی نمائندگی کرتے ہیں ایوانی مالی پارلیمنٹ میں ٹھہر کر آپ کی کوئی ندر طریقے سے اور بیباق طریقے سے بات کرتے ہیں تو ایک ہی شخص ہے اس پر مروب وہ ایوانی پارلیمنٹ میں وہ آپ کیوں ہمارے صدر بارس صدر دین ویسی صاحب ہیں ہندوستان میں کوئی بھی ظلم ہو یا کوئی بھی ستم ہم پر ہو اس کی آواز اگر کوئی بنتے ہیں تو یہ نہ نیہا سیکلر جمعتیں نہ وہ جی ایم ایم نہ سماجوادی نہ آر جی ایم نہ کانگریس یہ سب کھونگے بل کر ہمارے ظلم و ستم کو نظر انداز کرتے ہیں مگر ہمارے لیے کوئی بات کرتے ہیں تو ملس اتحاد المسلمین اور اس کے دن کے صدر پیسٹر دین ویسی صاحب بات کرتے ہیں آپ مجھے بتائیے حالے میں ممبئی کے فرین میں ہمارے چہرے اور پہناوے کو دیکھ کر دین ہمارے کلمہ گواں کو شہید کر دیا گیا آپ بتائیے کہ آپ کے پاس بھی تو ایسے حالات ہوئے مگر کیا آپ نے فرق نہیں دیکھا جب حیدرباد کے ایک شخص کو اس ٹرین میں گولی مار کر شہید کر دیا گیا کیا آپ نے وہاں کی اسمبلی میں ملس اتحاد المسلمین کے ایوان مقرنہ اکبر اتنی نویسی صاحب کو سی ایم سے یہ مطالبہ کرتے نہیں دیکھا اور کیا مطالبہ کیا کہ جو شہید ہوئے ان کے گھر کو مالی اندار دیکھ جائے سی ایم نے اس کو خبی خبول کیا اور ان کی بیوا کو سرکاری لوکری ملی آرکن بھی تو سکلہ عام ہوا آرکن بھی تو کسی کو بیوا بنایا گیا آرکن جہرکن میں بھی تو کئی بچوں کو ایتی منایا گیا کیا آپ کے بتائے کی صادر ہے کہ اٹھ کر ان بچوں کے مصطبع کے لیے بات کریں ان بیواوں کو حق دلا سکے یہ غلام ہے یہ گمزور ہے جو صرف اپنے آخا کے اشارے پر بھوک سکتے ہیں مگر آپ کی نمائندگی نہیں کر سکتے یہ آپ جو بہتر ہیں یہ بہتر ہیں ان کی نمائندگی یہ غلام نہیں کر سکتے آپ دیکھئے اور ایک ایک بھائی تو اس تین کے اس میں جو گوری مار کا شہید کیا گیا بیہار کے تھے صدر ملیس کے حکم پر وہاں پر اکترین ایمان صاحب اور ان کی ٹیم ان کے گھر پر پہنچتی ہے ان کو ہمت دیتی ہے ان بیواوں کو ان بچے جو یتیم ہو گئے ہیں ان کے سر پر شمقت کا ہاتھ رکھتے ہوئے ان کو ہمت دیتی ہے خود صدر ملیس ان سے فون پر بات کر کر ان کو حوصلہ دیتے ہیں اور ان کے ساتھ ٹھڑتے ہیں اور ایک ایک جو شہید ہوئے وہ راجستان کے ہمارے بھائی شہید ہوئے وہاں پہ کانگریس کی حکومت ہے کیا کانگریس کے ایک نمائندہ نہیں جا کر اس بیوا کے آسو پہنچے کیا کانگریس کو انہیں نمائندہ نہیں جا کر ان یتیموں کے سر پر شمقت کا ہاتھ رکھا کوئی نہیں گیا وہاں پر پہنچنے والے صدر ملیس کے حکوم پر ملیس اتحاد المسلمین کے نمائندے ان کے کھر کو جاتے ہیں اس بیوا کو ہمت دیتے ہیں اس یتیموں کے سر پر شمقت کا ہاتھ رکھتا صدر ملیس سے باہ کراتے ہیں اور ملیس اتحاد المسلمین ان کے ساتھ مضبوطی سے گھٹی ہے اور جو صدر ملیس میں جو سمداری ان کی لی وہ بولنے کے خوابی نہیں ارے آپ بتائیے آپ بھی تو یہاں پر سیکلرزم کے نام پر ان نانیاز سیکلر جماعتوں کو ووٹ دے رہے ہیں کیا ملا آپ کو کس قسم کا روزگار ملا آپ کو صرف بی جے پی کا خوف بتا کر آپ کو ڈلایا جاتا ہے آپ کے روزگار کی بات نہیں کی جاتی بی جے پی کا خوف دکھایا جاتا ہے آپ کے مستقبل کی بات نہیں کی جاتی بی جے پی کا خوف دکھایا جاتا ہے آپ کے پاس اچھے تعلیم داروں کی بات نہیں کی جاتی بی جے پی کا خوف بتایا جاتا ہے آپ کے پاس اچھے سکولوں کی بات نہیں کی جاتی کہ صرف بی جے پی کا خوف دیا جاتا ہے اور میان جی کا تو حال یہ ہے کہ سکول نہیں چاہیے ہسپتان نہیں چاہیے اچھا مستقبل نہیں چاہیے مگر بی جے پی کو ہرانا آئے چاہے جامگر میں ہمارے بھائی کو شہید کیا جائے چاہے جامجے گر میں ہمارے بھائی کو شہید کیا جائے چاہے رانچی میں ہمارے بھائی کو شہید کیا جائے لگر میادھی کو صرف ایک ہی چیز ہے چاہے کتنے بھی شہید ہو آنسو نہیں بھائے گا مگر بی جے پی کے خوف سے ان نانیاز سیکرنٹ جماعتوں کو ووٹ دے گا اور پانچ سال صرف ہائی ہائی کرتے بہت جائے گا کیا مستقبل ہونے کے جارے ہیں وہ ارے آپ کے سامنے بیسٹر سو تینویسی صاحب ہے جو ہمیں مستقبل کا راستہ بتا رہے ہیں آپ کے سامنے بیسٹر سو تینویسی صاحب ہے جو نوجوانوں کو ہمت دے رہے ہیں آپ کے سامنے بیسٹر سو تینویسی صاحب ہے جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمارے حقوق کے لئے کیا کرنا چاہیے آپ کے سامنے بیسٹر سو تینویسی صاحب ہے جو نوجوانوں کو کہہ رہے ہیں کہ آؤ ایک سیاسی پچھا کے تلے آپ اور ہم مل کر اپنا مستقبل بناتے ہیں تو جو نہیں میاجی کو ہمت ہو رہی ہے کیا میاجی شفقی اکلا بی جے پی کے خوف میں اپنی زندگی گزارے گا یا سو تینویسی صاحب کے ہرے پچھن کو بہت دورا کی طرح اٹھا کر آگے لے کے جائے گا یہ میاجی کو فیصلہ کرنا ہے آرے آج ایک تخبات ہے ایک موقع دیا گیا ہے غبیر رزوی صاحب بیسٹر سو تینویسی صاحب کے ان بھی تو آ رہے ہیں غبیر رزوی صاحب کو ایک وٹ دیتا بیسٹر سو تینویسی صاحب دو وٹ دینے کے برامر ہیں تو اور آپ کی بھی وہ جمعاتیاری مندی ہے کہ جو بے باق طریقے سے ہماری ممائدگی کرتا ہے جو بے خوف ہوگے آپ کی اور ہماری بات کرتے ہیں جب آپ کی اور میری حمد بنتے ہیں جو آپ کی اور میرا خوصہ بنتے ہیں تو آپ کی اور میری یہ جمع داری اور یہ عقیدت ہونی چاہیے کہ ہم ان کو مطبخ کریں اور یہاں سے مبیر رزوی صاحب کو بھاری ایک سیریس سے وٹ دے کر ان کو قائمیاب کریں اور اپنے مستقبل دوراشت کریں اپنے روجواروں کی روزگان کے لیے آکے پڑھے اپنے کنمہ کو بھائیوں کے اور اپنے بدخصور جو اپنے بچھڑ ترخواد دلس ترخواد اور بیکپورٹ ترخواد ہیں ان کی حفاظت کے لیے مللس کو مضبوط کریں اپنے محل جات کو مضبوط کریں اپنی قوم کو مضبوط کریں اندوستائیت کو مضبوط کریں یہ عظم لے کر مللس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرنا ہے یہی چندگوزاریشات سے آپ سے اجازت چاہوں گا امید ہے آپ سے توقع ہے آپ سے کہ آپ مللس اتحاد المسلمین کو ووڑ دے کر پھاری اکسیت سے مبین صاحب کو کامیاب کریں گے السلام علیکم وآلہ وسلم